بسم اللہ الرحمن الرحیم تی ڈی سی پی ریزارٹ یہ ہے جی درابی ڈیم پر تو میں آپ کو اس کا راستہ بتاتا ہوں کہ موٹر وے پر یہ کوئی پانچ کلومیٹر کا راستہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ راستہ کس طرح کا ہے ابھی یہ بلکل پکی سڑک بن گئی ہے چھوٹی بڑی ہر گاڑی یہاں پر آ سکتی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت یہاں پر ڈیم ہے نیچے درابی ڈیم کے نام سے اور یہ بلڈنگ بن رہی ہے جی ابھی یہ نیا سیاحتی مقام بڑھنے جا رہا ہے یہ دیکھیں اور محکمہ سیاحت حکومت پاکستان کا ٹی ڈی سی پی ریزارٹ ہے درابی ڈیم پر تو میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا کہ یہ راستہ کہاں سے موٹر وے کو اپنے چھوڑنا ہے اور یہ کس طرح کا راستہ ہے تو یہ پکی سڑک بان چکی ہے جی پہلے جب ہم آئے تھے فیبریری میں یہاں پر پودے لگانے کے لیے اس وقت پتھر بغیرہ ڈالا گیا تھا کچھی تھی اس وقت مہترم یہ بتائیے گا ٹی ڈی سی پی ریزارٹ جو درابی ڈیم پر ہے وہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے جو دوست آنا چاہے تو کون سے انٹرچینج سے موٹر وے کو چھوڑنا ہوگا یہ پر کسر انٹرچینج ہے یہاں سے آپ نے آوڈ لین ہے اس کے ساتھ پھر ایک روڈ تلہ گنگ کو جا رہی ہے پھر ایک روڈ چکوال کو جائے گی وہ یہاں جس سے مقام پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ ہمارا ٹی ڈی سی کا درابی ڈیزارٹ ہے یہاں سے پھائی کلومیڈرز کا ڈیسٹینس ہے بہترین روڈ بن گئی ہے ابھی بکل نیو روڈ یہ بنی ہے جہاں پہ ہمارا ریزارٹ ہے وہاں پہ ہمارے پاس اکاموڈیشن بہترین اکاموڈیشن ہے پارکنگ ایریا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ گیٹوگیدر مرٹیپل ایونٹس کانفرنس کر سکتے ہیں بچوں کے سکول کے ٹریپس ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ڈیم ہے ہمارے پاس بوٹنگ فسیلیٹی ہے ڈیم کے اندر جو کہ ٹی ڈی سی بھی ٹوریزم جو آپ نے کارپورشن ہے پنجاب نے لوگ ٹ یہاں پہ لوگوں کی جو رش ہے وہ آئے گا اور پڑے گا اور ٹوریزم رینس پیدا ہوگی اور لوگ یہاں پہ انجائے کریں گے اس ریزارٹ پہ آکے تو یہ جی بابے چکوال کا آپ یہ دیکھ لیں اس کے سامنے یہ سڑک ہے یہاں پہ یہ پیٹرول پمپ بھی ہے اس پیٹرول پمپ اور اس گیٹ کے بلکل سامنے یہ بابے چکوال جو ہے اس کے بلکل سامنے یہ جو روڈ جا رہا ہے یہ سارا مکمل ہو چکا ہے جس طرح آپ نے دیکھا تو یہاں سے صرف پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا جو یہ ریزارٹ ہے درابی ڈیم والا وہ وہاں پر ہے